دوام شاید بلندوں کو نہیں بلندیوں کو ہوتا ہے لیکن بلندیاں بھی اپنے فکر کے لیے بلندوں کی مرہونے میں نت ہوتی ہیں بلند نہ ہوں تو بلندیوں کی چرچہ نہیں ہوتی گویا بلند اور بلندیاں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں مطمدن اور ترقی یافتہ قوموں کی تاریخ بلندیوں اور بلندوں کی تاریخ سے بری پڑی ہے لیکن بولے بٹکے اور پچھڑے کافلوں میں کسی بلند کی آمد کبھی کبار ہی ہوتی ہے لیکن جب بھی ہوتی ہے اس کی ایک اپنی الگ ہی پہچان ہوتی ہے وہ بلندیوں کے بامِ اروج کو شوتا ہی نہیں بلکہ وہاں کچھ دیر ٹھہر کے اپنے ان کافلوں کی جانب منزل کی جانب رہنوائی بھی نہایت چھاندار طریقے اور سلیکے سے کرتا ہے اور پھر جب عارضی زندگی کی ان بلندیوں کے رکھتے سفر باندھ کر دائمی زندگی کی وادیوں کی جانب سفر کرتا ہے تو آنے والی صدیان ایسے خوش نصیب بلندوں کا ذکر بڑے احترام سے کرتی رہتی ہیں اگر میں گجر قبیلہ کی بات ان علاقاجات کے حوالے سے کروں جہاں گجر اقلیت میں ہیں تو یقینی طور پر حاجی بلند خان ساہم مرہوم ایسے بڑے بلند تھے انہوں نے اپنی حمت اور لیاقت سے بلندیوں کے افق کو نہایت کامیابی سے شو کر یہاں کے گجروں کی سیاسی معاشی اور سماجی سوچ کو ایک نئی جہت عطا کی انہوں نے یہاں کے گجروں کو سیاست اور قیادت کابولا ہوا ذائقہ یاد دلایا ناومیدی کے اندھیروں میں امید کے چراغ روشن کیے وہ اگر کچھ اور نہ بھی کرتے تو تاریخ میں ان کے نام اور مقام کے لیے یہی چراغ کیا کم تھے وہ بلند نام سے کہیں زیادہ بلند تھے وہ اپنے اہد کی تاریخ ہی نہیں تاریخ ساز بھی تھے خدا انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے وہ سب کے ہمدرد اور اچھے انسان تھے